ہیلو دوستو آج کی بیڈیو میں بات کرنے والا ہوں اگنو کے کسی بھی ٹیرم ایجانویشن فیس کا استحتیتی کیسے جانچ کریں دوستو اگر آپ کسی پرگرام کے لیے ایجانویشن فیس جمع کرتے ہیں اور جانچنا چاہتے ہیں کہ آپ کا فیس سکسپل پیڈ ہوا ہے یا نہیں تو آسانی سے اس بیڈیو کو دیکھا جانچ کر سکتے ہیں اسٹیٹس جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا فیس جمع ہوا ہے یا نہیں یا نہیں جمع ہوا ہے تو آپ کا ہال ٹی کر جاری نہیں کیا جائے گا اگنو پرگرام کے کسی بھی سبجیکٹ کے ٹیرم ایجانویشن کا اسٹیٹس جانچ کرنے کے لیے آپ کو ویب سائٹ پر جانا ہوگا جس کا لنک بیڈیو کا ڈیسیپسن میں موجود ہے وہاں پر ایلمیٹ نمبر درج کرنا ہوگا اور جانچ کر لینا ہوگا استحتیتی تو چلیے چلتے ہیں لائپ ٹیپ کے سکرن پر اور بتاتے ہیں پورا پروسس کیا ہے اگنو کے کسی بھی کورس کے لیے یعنی کی پرگرام کے لیے فیس آپ جامع کرتے ہیں تو اس کا اسٹیٹس جانچ کرنے کے لیے آپ کو اس آرٹیکل پر آنا پڑے گا دوستو اس آرٹیکل کا لنک بیڈیو کا ڈیسیپسن میں موجود ہے جہاں سے کلی کر کے آپ بھیجٹ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں ایک لنک مل جاتا ہے اگنو اگزام فیس پیمنٹ اسٹیٹس اس پر آپ کو کلی کرنا ہے اس پر کلی کرنے کے بعد میں نیو ٹیپ میں اس طرح کا انٹرپیس اوپن ہو جاتا ہے یادی آپ کو یہ پوشٹ نہیں ملتا ہے تو آپ کو website hindi.com پر آنا ہے یہاں پر ایک کٹیگری دکھائی دی رہا ہے ایجوکیشن کا اس پر کلی کر دینا ہے یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے اگنو ایسٹوڈینٹ ایم جی ایم ٹی پورٹل اس پر آپ کو کلی کر دینا ہے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرپیس اوپن ہو جاتا ہے انٹر انٹلومنٹ نمبر یہاں پر آپ کو انٹلومنٹ نمبر ٹائپ کرنا ہے انٹر پروگرام کورڈ یہاں پر پروگرام کورڈ سیلیٹ کرنا ہے جس پروگرام کے لئے آپ کو status چیک کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو verification کورڈ اس کو درج کر دینا ہے اور submit button پر کلی کر دینا ہے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرپیس دکھائی دیتا ہے یہاں پر registration details دیا ہوا ہے یہ registration details ہے سب کچھ details یہاں پر آپ کو مل جائیں گے نیچے scroll down کرنا ہے یہاں پر دیکھیں course registration details مل جائے گا جتنے بھی course ہوں گے یہاں پر subject سب بھی دکھائی دیں گے اس کے نیچے دیکھیں یہاں پر result مل جاتا ہے service download information سب بھی کے الگ الگ column بنے ہوئے ہیں آپ کو result کے سابنے یہاں پر آنا ہے temps in exam form submission status اس پر آپ کو click کر دینا ہے یہاں پر new tab میں اگلا interface اس طرح کا دکھائی دیتا ہے یہاں پر دیکھیں دیا ہوا ہے کہ online app کا piece پیڑ ہو چکا ہے یہاں پر دیکھیں center دیا ہوا ہے کہ کہاں کے لیے آپ piece پیڑ کیے ہیں یہاں پر course code دیا ہوا ہے دوستو یہاں پر دیکھیں جس date کو آپ piece پیڑ کیے ہیں اس کا date یہاں پر دکھائی دے گا اس طرح سے آپ status آسانی سے check کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو status اس طرح سے دکھائی نہیں دیتا ہے تو سمجھے کچھ گڑھ بڑھ ہے اور آپ کا haul ticket بھی جاری نہیں کیا جائے گا آپ نے دیکھا اگلا کے temps exam کا status جارج کرنا کتنا ہی آسان ہے دوستو اگر آپ نئی update پر رابط کرنا چاہتے ہیں تو telegram channel کو join کیجئے اس ویڈیو سے سبندت کوئی بھی سوال یا سجاہ ہو تو comment box میں بتائیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں دھنواد